ہم ملتان کے نشتر ہسپتال کے اس برن یونٹ میں موجود ہیں جہاں آج سبح رہیم یار خان میں ایک ٹرین کو پیش آنے والے حادثے کے نو جو زخمی مسافر ہیں ان کو یہاں لائے گیا ہے ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ جھلس کر زخمی ہوئے ہیں اور ان کا یہاں پہ اب ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہے یہ حادثہ جو ہے اب تک جو ہمارے پاس سرکاری اداد و شمار آئے ہیں ان کے مطابق ساٹھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اب تک اس واقعے میں حلاق ہو چکے ہیں جبکہ پچیس رسائد ہیں جو کہ زخمی ہیں ان کا علاج ساؤت پنجاب کے مختلف ہسپتالوں میں کیا جا رہا ہے جن میں ملتان کا نشتر ہسپتال بھی شامل ہے بہاولپور کا وکٹوریا ہسپیٹل اور اس کے علاوہ لیاقتپور کا جو ہسپتال ہے وہ بھی شامل ہے جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے جو اوفیشلز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی ڈیڈ بوڈیز ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ ناقابل شناخت ہیں جس کی وجہ سے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی ان کی شناخت کا عمل جو ہے وہ پورا ہو سکے گا جہاں تک فیملیز کا تعلق ہے جیسا کہ یہاں اس اسپتال میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی جو زخمی ہے ان کی کوئی فیملی جو ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچی ہو تو آثورٹیز جو ہیں وہ کوشش کہہ رہی ہیں کہ فیملیز تک پہنچا جائے جو کہ زخمی ہیں خاص طور پر ان کی دوسری طرف جو اس حادثے کی وجہات ہیں ان کا تائین نہیں ہو سکا اور اس بارے میں متضاد جو ہیں وہ بیانات جو ہیں سامنے آئے ہیں گورنمنٹ آفیشلز کی جانب سے بھی اور جو اینی شاہدین ہیں یا جو اس ٹرین کے مسافر ہیں دیگر ان کی جانب سے کچھ مسافروں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے امرجنسی بریک استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود ٹرین نہیں رکی اور یہی وجہ ہے کہ آگ جو ہے وہ زیادہ پھیلی مسافروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے لیکن گورنمنٹ آفیشلز یہ کہتے ہیں کہ جو آگ ہے اس کے لگنے کی وجہ گیس کے سلینڈر کا دھماکہ ہے جو اس وقت ہوا جب کسی مسافر نے ناشتہ بنانے کی کوشش کی لیکن اصل وجہ کیا ہے اس کا تائین نہیں ہو سکا اور وزیراعظم عمران خان نے اس واقعے کی ایک فوری انکوائری کا بھی حکم دیا ہے